اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا جائے اسی کے فراق میں اور کوشش میں یہ رہتے ہیں خیر اب انہیں کوئی کام نہیں ہے تو اسی میں انہیں مزا آتا ہے تو یہ مزا کرنے تو لہٰذا عالمی سطح پر ایک فکر کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ اسی بہانے سے شروع نہ ہو جائے دنیا کے علمی سیاسی ماہرین یا یہودی عیسائی یا پھر دنیا کے مشرقین اپنا اپنا موقع بیان کرتے ہوئے مسلم دنیا کی پستی کے امکانات پیش کر رہے ہیں یہودیوں کا کیا موقع ہوگا کس طرح سے عالمی سط پر حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس کا تذکرات تفسراتوں سب ہی کر رہے ہیں لیکن مومن کی فراست یا پھر مومنوں کے بارے میں بتائی گئے پیشنگ ہوئی ہیں صرف ایمان والوں کو ہی معلوم ہے حالات کا آنا لازمی تو ہے ہی اور قیامت کے قریب کس طرح مسلمانوں کو اسلام پر چلنا گویا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا کا اس کا علم بھی ہمارے آقائے مدنی نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہے موجودہ حالات سے صرف کمزور ایمان والے ہی پریشان ہو سکتے ہیں غاز اسلامی جس طرح کی تباہی ظالم اسرائیل کی جانب سے کی گئی کیا اللہ کو اس پر غزب نایا ہوگا کیا اللہ اس مند سے نہیں دیکھ رہا ہوگا ماسوم بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر جب ہمارے دل دہل رہے تھے تو سو ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اس خدا پاک خدا باری طالع کو کیسے لگا ہوگا مطلب تمام حالات پہلے ہی بتائی جا چکے ہیں اسرائیل کا اس طرح غزب ڈھانا بھی پیشنگویوں کا حصہ ہے یقیناً آخر دور میں حالات اسے سمت جانا یق تمام تصویروں کو دیکھنے کے بعد تو مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے جیسے صحابہ اکرام کے اس دور میں دشمنوں کی تعداد کو دیکھ کر پکار اٹھتے تھے اور بے ساکتا دشمنوں کی صفوں میں گھوچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تو احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے خیر ان باتوں کو غیر نہیں سمجھے گا لہٰذا اسرائیل کے پیش قدمی یا ظالمانہ روئیہ سے انہیں کچھ دیر تک خوشی محسوس ہوگی جو بھی ہے لیکن موجودہ تصویر یا تفسرہ جو دنیا کر رہی ہے اس پر بھی ایک نظریں ثانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایران نے اسرائیل پر بیلیسٹک مسائل دا گئے چار سو کے کری جس کے بعد دنیا کے آنکھیں پھٹی کی پھڑی رہ گئی اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ناکام ہو گیا اب روس کی اجازت سے ہی ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد کہی جا رہی ہے ظاہر ہے دنیا دو حصوں میں بڑھتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دنیا دو حصوں میں کہن یہ وجہ ہے صرف گینے چونے ملک ہی اب اسرائیل کے حق میں کھڑے نظر آ رہے ہیں کہنا غلط نہ ہوگا امریکہ بریٹن اسرائیل فرانس ایک طرف کھڑے دکھائی دے رہے ہیں چین روس بھی اب اسرائیل کی مخالفت میں ہے اور ایران کی حمایت میں آتے دیکھا جا رہا ہے ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ جب تک کوئی عرب ملک اسرائیل امریکہ کو جگہ نہیں دے پاتا مطلب حملے کے لیے ایران پر حملہ بھی آسان نہیں ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ ایران پر کوئی بھی ملک حملہ یا قبضہ نہیں کر پایا ہے جیسے افغانستان کی بات کہی جاتی ہے کہ ان پر یہ حملہ کوئی نہیں کر پایا اور نہ قبضہ کر پایا ہے اس کے لیے تاریخ پر سمنظر ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بتا ہے کہ خوراسان سے لشکر نکلے گا جو جرشلیم یعنی بیت المقدس پر پرچم لہرائے گا آج جمعہ کے روز ایران کے سپریم لیڈر خومینی نے خدبے میں اسلامی اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے نتیجہ کن جنگ کی طرف ب� اواز لگائیے اس خدبے کو دنیا بھر کے چینلوں نے لائیو ٹیلیکاسٹ کیا تھا ایک اور اہم بات اس جنگ کے پس منظر میں بتانا ضروری سمجھوں گا جس پر عموما ہم لوگ نظر نہیں ڈالتے کہ میڈیا کا رول اس میں اہم ہے اسرائیل کی خبر کو کبھی بھی آپ آسانی سے باہر آتے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے بھارت میں گودی میڈیا یا پھر امریکہ یہودی میڈیا غلط پروپگنڈا کے ذریعے کس طرح دشاہ بل کرتے دیک دکھا جاتا ہے مسلمانوں کو لے کر کس طرح سے کہانیاں بنائی جاتی ہے مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی نبی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تبتیش ہونی چاہیے پر برسگیر کے مسلمان یہودی مشرق میڈیا پر ہی بھروسہ کرتے دیکھ جاتے کیونکہ مسلمانوں کا کوئی اپنا میڈیا ہوس نہیں ہے صحیح غلط کی تصدیق یہ بہر فاروڈ کرنے کی ایک عادت بڑے پیمانے پر موجودہ دور کے مسلمانوں میں یا نوجو خاص کر دیکھنے کو ملتا ہے آج بھی اسرائیل ڈیفینس فورس کی کوئی اطلاع دنیا کو نہیں دیتا تب تک وہاں سے خبریں حاصل نہیں ہوتی ہے خیر غازہ میں اسی فیصد عمارتوں کو تباہ کیا گیا اور پچاس ہزار سے زائد انسانوں کا قتل عام اسرائیل نے بڑی بیرے میں سے کیا غازہ جنگ کی اس اعت ایران اور لبنان میں حماس کے سیاسی ماہرین اسماعیل حانیہ کے قتل کے ساتھ ہی شروع تھا جو اہم طور سے قطر میں رہتے تھے ان کا قتل تہران میں تب ہوا جب ایران کے نئے صدر پیشنین کے حلف اجلاس میں شریک ہونے گئے تھے اسرائیل کے خلاف پہلے کے ہوایی حملے میں ایران نے حملے کی کاروائی اور وقت دونوں کے بارے میں امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو اطلاع کرنے کے بعد ایک مسائل حملے کے ساتھ جوابی کاروائی بھی کی تھی اس بار حسن نصر اللہ کا قتل تاقتر مسائل کے ساتھ کیا گیا جن میں سے کئی اسرائیل کی تین تحفظ مرحلوں کو بھیتتے ہوئے یعنی کی جو مسائل مارے گئے ایران کی جانب سے انٹی میزائل آرم ڈون سسٹم ڈیویڈ سلنگ اور ایرو بیٹری کو ناکام کرتے ہوئے گئے ملٹری ووچ میکزین کے مطابق اسرائیل کو نیواتین ایر بیس دفتر والے یف 35 کے جدید سکواڈرن اور ہیلجریم ایر بیس میں پرانے یف 15 کو بھی کافی نقصان پہنچا ہوا ہے پیپسائیڈ کے مطابق اسرائیل سے حاصل فوٹیج نے درزونوں بیلسٹک مسائل کے بڑے نقصان کی تزدیق کی ہے جنہیں اسرائیل کے تمام تحفظ اس سسٹم ناکام کیے گئے ہیں جس میں سب سے اہم جس کا فقر اسرائیل کو ہے وہ ہے اس کی خوفیہ ایجنسی موساد کا دفتر جو تیل عویب میں مقیم ہے ایران کے حملے میں تباہ ہو چکا ہے اگر صحیح لفظوں میں کہا جائے تو جس ڈیفینس سسٹم کا واسطہ دے کر دنیا کو اسرائیل امریکہ ڈرہا رہے تھے اسے ایران نے ایک ہی حملے میں ناکام کر دیا ہے جنگ امریکہ اسرائیل کو کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے یہ بھی ایک پہلو یا ایک مثال کہہ سکتے ہیں کہ ایران ایک لاکھ میں ایک مسائل بناتا ہے تو اسے ناکام کرنے کے لئے اسرائیل کو اسی لاکھ روپے کرچاتے ہیں اب وہ بھی ناکام ہو رہا ہے اس کا مطلب کس طرح کے حالات سے دنیا کی طاقتوری ایجنسیاں پہنچ چکی ہے بھارت میں اندبقتوں کا عجیب معاملہ ہے آپ نے پوسٹرز بھی دیکھے ہوں گے کہ اسرائیل اور بھارت کے اب اسرائیل کے حمایت میں خام خان چیختے نظر آ رہے ہیں لہٰذا اس طرح زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خیر دنیا آخری مرالی کی طرف نکل پڑی ہے یہ برد تو مسلمانوں کو لینی ہے اور اب اپنے ایمان آخرت کی فکر کی توجہ کو اوڈ لینا ہوگا حالات پہلے ہی بتائی جا چکے ہیں دنیا کی فکر ایمانی قیفیت کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اصل کامیابی اپنی خود کی آخرت کی ہے جس کے طرف موجودہ دور کا مسلمان توجہ نہیں دے رہا یہ بھی اتنا ہی ہے اہمہتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد لو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ